انڈیا سے کس نے پوچھے باؤس سے علماء سے سنائے کہ جنت میں باسٹھ ہوریں ملیں گی اور عورت کو اس کا پرانا والا شہر ہی ملے گا میں جانتی ہوں کہ عورت کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شہر کی اس کو خواہش نہیں ہوتی لیکن کیا جنت میں خوبصورتی اور ہوروں کے سردار ہونے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا میں بھی اللہ اور اسلام سے محبت کرتی ہوں جنت میں جانا چاہتی ہوں جب میں یہ سنتی ہوں کہ جنت کی عورت ہور سے افضل ہوگی اور ان سے زیادہ خوبصورت ہوگی تو مجھے خوشی تو ہوتی ہے لیکن نریک عمل کے وہ جذبات نہیں بنتے اور سوچتی ہوں کہ جب سوکن آ ہی گئی تو اب خوبصورتی کا کیا فائدہ مجھے مرد سے کوئی کیا لکھا ہے بھائی مرد سے کوئی اشیو نہیں ہے کہ انہیں اتنی بیویاں کیوں ملیں گی اور مجھے جنت میں شہر ہی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں لیکن کوئی خاص نعمت ایسی ملتی نہیں جو مجھ کو جنت کی لالچ دے جبکہ قرآن میں ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں کو عجر ملے گا بھلے وہ سیم نہ ہو لیکن کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے اور عمل سے غافل کر رہی ہے میں کیا کروں وہ لگتا ہے عورتوں کے لیے جنت میں کوئی خاص نعمت نہیں ہے ابھی آپ کو کیا ملا ہوا ہے دنیا میں ایک نیا ملا ہوا ہے گھر میں حالات آپ کے اچھے اگر ہیں تو یہ بھی تو نعمتیں ہیں نا تو خالی یہی تو ہورینی نعمتیں ہوتی ہیں دنیا میں جنت میں اور کتنے بازار ہوں گے وہاں پہ نہریں ہوں گی وہاں پہ جنت میں قطوف ہوا دانیاں خوبصورت لٹکے ہوئے پھل ہوں گے تو اور لا يصدعون عنہ ولا ينزفون شراب کے پیالے ہوں گے خادم ہوں گے اور ایسی شراب جس میں لذت شراب بالی لیکن نہ اس میں سر میں درد ہوگا اور نہ بہکیں گے چھینہ جھپٹی ہوگی مسنی آؤں گی جنت میں تو اتنی ساری اللہ نے نعمت رکھی ہوئی ہے اور اتنے لذیذ پھل ہوں گے پرندوں کے گوشت ہوں گے بار بی کیو کا وہاں انتظام ہوگا تو آپ کو اور کیا چاہیے اور پھر اپنا والا شوہر بھی رپیرنگ کے بعد ملے گا یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے یہ والا جو شوہر ہے ڈینٹنگ پرنٹنگ کا کام ہوگا اس میں جتنے بھی جو یعنی میں کیا کہہ سکتا ہوں کسی کے شوہر کے بارے میں یہ بہت حسین شوہر ہوں گے آپ کے اور زیادہ حسین ہوں گے رپیرنگ ہوگی تو یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں تب ہی علماء کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ حدیث روایات سے پتا چلتا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت دیکھے گا تو وہ دنیا کو جہنم سمجھے گا تو آپ نے ابھی دیکھی نہیں ہے جنت آپ ایسا کیا کریں کبھی اپنے گھر کے قریب کسی خوبصورت پارک میں جا کے ٹہلا کریں یا کسی خوبصورت علاقوں کو جا کے دیکھا کریں اور پھر سوچیں کہ جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی ہر عورت کو بنگلوں کا شوق ہوتا ہے گارڈن کا شوق ہوتا ہے ہر عورت کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے یہ تو خواتین کی نیچر ہے تو یہ ساری خواہشات جنت میں علا وجل کمال پوری ہوں گی تو یہ بہت کچھ ہے جنت کی اٹریکشن دل میں ڈالنے کی مگر یونیورسٹی جانے کی دیر ہو رہی ہوتی ہے غسل کا ٹائم نہیں ملتا یونیورسٹی جا کر زہر کے وقت کیا کیا کروں تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کروں یا گھر آ کر غسل کر کے نماز پڑھوں جبکہ گھر آنے میں زہر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کون پڑے گا بھائی فجر بھی فرض ہے تو جیسے ہی پتا چلے غسل کریں اور تمیز سے نماز پڑھیں فجر بھی زہر بھی اثر بھی اتنا دیلے کرنا غسل کو کہ زہر میں ہی آپ مشکوک کر دیں جاتے کیوں ہیں یونیورسٹی میں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جلدی سے نہا کے جائیں لیٹ ہو جائیں یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے لیکن غسل کیے بغیر چلے جانا اور زہر کو بھی شک میں ڈال دینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے